تحریک انصاف اور سنی اتحاد کاؤنسل کا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر مارچ بیریسٹر گوھر کی سپریم کورٹ سے اپنے فیصلے پر عمل درامت کرانے کی اپیل ایڈ ہاک جنجز کی تائیناتی بدنیتی خرار معاملہ سپریم جڈیشن کاؤنسل لے جانے کا اعلان عمر ایوب نے چیف الیکشن کمیشنر سے استیفے کا مطالبہ کر دیا شبلی فراز بولے تحریک انصاف پر پابندی کے معاملے میں پیپلز پارٹی نون لیگ کی سہولتکار ہے سربراہ سنی اتحاد کاؤنسل حامد رضا کا نئے انتخابات کا مطالبہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں سیاسی صورتحال پر غور مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ عمل درامت کی حکمت عملی تیع کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج سیکریٹری ای سی پی اور لیگل ونگز کے سربراہان بریفنگ دیں گے نون لیگ نے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی ہے فیصلہ آنے تک حکم امتناہ جاری کرنے کی صدا کی گئی بانی پی ٹی آیا اور مشرا بی بی سے توشا خانہ ٹو کیس میں تفتیش نیپ ٹیم ڈپٹی ڈیریکٹر محسن حارون کی سربراہی میں اڈیالا جیل پہنچ گئی آج ملزمان سے چوتھی بار تفتیش کی جائے گی دونوں ملزمان آٹھ روزہ جسمانی ریوانڈ پر ہیں بانی پی ٹی آئی نے بارہ کسز میں جسمانی ریوانڈ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا سیکیورٹی اور گردشی قرضوں کا چیلنج پاکستان میں کاروبار مشکل ہو گیا پیٹرولیم سیکٹر سے مائناز ملٹی نیسل کمپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں وزیر پیٹرولیم مصندق ملک کا قومی اسمیلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں تشویش کا اظہار کہا صرف چینی کمپنیاں رہ گئی ہیں بیجٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جس سے مسائل حل ہو جائیں گے آئی پی پیس کی ادائیوں کا مسئلہ قومی سلامت اس سے بھی بڑا ہے پاور سیکٹر کی مسائل سے معیشت کو خطرات ہے مصطفیٰ کمال کی تنقید بولے بجلی نہ ہونے کے باوجود بھاری بلا رہے ہیں اگر ضرورت سے زیادہ بجلی موجود ہے تو لوٹ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج ریکارڈ پر ریکارڈ بنانے لگی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح اکیاسی ہزار سات سو پوائنٹس کو چھو گئی ہنڈرڈ انڈیکس میں پانچ سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہوا کے ساتھ ہلکی بارش موسم خوشگوار شہر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ اکیس جولائی تک جانی رہنے کا امکان اسلام آباد اور راول پنڈی میں بھی مادل برسے پنجاب کے مختلف شہروں میں برسات سیالکوٹ اور گجرات میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر عام گجرات میں گھر کی چھت گرنے سے دو بچے جہاں بھک خیبر پختونخواہ میں بھی چھتے گرنے سے دو امواد آج اور کل مزید بارش کی پیش گوئی بری گلیات کشمیر اور کوہ سلمان کے ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ کراچی میں مزید تین روز گرمی کی شدت برقرار رہے گی موسیقی